بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے چونکہ آج نام رکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اسلام میں نام رکھنے کا درست طریقہ کیا ہے ہم کو نام کس طرح سے رکھنا چاہیے آج اس کے تعلق سے انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے بہت سے لوگ اصل میں پوچھتے ہیں جو کشمیر سے خاص طور پر فون آتے ہیں اور جو سوال کرتے ہیں کمنٹس کے اندر وہ خاص طور پر یہ پوچھتے ہیں کہ نام رکھنے کے لیے دن کا اعتبار کرتے ہیں یا تاریخ بتاتے ہیں تاریخ پیدائش بتاتے ہیں باپ کا نام بتاتے ہیں ماں کا نام بتاتے ہیں اور بہت سے لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ راشد دیکھ کر کے نام بتلائیے تو میں اس کے تعلق سے میں آپ تمام احباب کو بتلا دیتا ہوں نام رکھنے کا صحیح اور اسلامی طریقہ یہ ہے جو حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے بہت سی احادیث اس سلسلے میں آئی ہے کیونکہ نام تجویز کرنے کا مقصد محض تعیون اور پہچان نہیں ہے کہ اس سے صرف انسان کی پہچان ہو جائے بلکہ نام سے انسان کے مذہب کی شناکت وابستہ ہوتی ہے انسان کے عقائد اور انسان کی فکر اس نام سے ظاہر ہوتی ہے جو بھی ہم نام رکھتے ہیں نام ایسا ہونا چاہیے جس سے ریلیزن کی بھی پہچان ہو صرف انسان کی اپنی شناکت اس سے وابستہ نہیں ہے بلکہ نام سے انسان کی ریلیزن کی مذہب کی بھی پہچان ہونی چاہیے اور اس کے عقیدے کی بھی پہچان ہونی چاہیے اس طرح کا نام ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حادیث اس سلسلے میں بیان فرمائی ہے چنانچہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم کو قیامت کے دن تمہارے ناموں کے ساتھ تمہارے آبا کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا اس لئے تم اچھے نام رکھو تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے اچھے نام رکھنے کی کوشش کرو اور اس کے اچھے نام کیسے ہونے چاہیے وہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں بیان فرمایا اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام انبیاء کرام آرہم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں پر رکھو انبیاء کے ناموں پر نبیوں کے ناموں پر نام رکھو اور اللہ تعالی کے نردیک سب سے زیادہ محبوب سب سے زیادہ پسندیدہ نام وہ عبداللہ اور عبدالرحمن نام ہے اور سب سے سچے نام وہ حارث اور حمام یہ سب سے سچے نام ہیں اور سب سے برے نام ان کو بھی اللہ کے نبی نے فرمایا حرب اور مرہ یہ نام سب سے برے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام اپنے نام انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر رکھو یا صحابہ کے ناموں پر نام رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو نیخ خاتین گزری ہے صحابیات ازواد متحرہ ان کے اوپر نام رکھنے کی کوشش کرے بچوں کے نام رکھنے ہو تو انبیاء کرام کے نام صحابہ کے نام اللہ کے نبی کے اسمائے حسنہ میں سے نام رکھنے چاہیے تو یہ اچھے نام ہیں اور لڑکیوں کے لیے صحابیات کے نام جو نیخ خاتین گزری ہیں ان کے نام اور عربی نام ہونے چاہیے جہاں تک ہو ساکھ ہم کو عربی نام رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ عربی نام اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو زبان ہے وہ عربی ہے اور قیامت کے دن جو ہماری زبان ہوگی وہ بھی عربی ہی ہوگی تو وہاں پر بھی اس لئے ہم کو عربی نام رکھنے چاہیے جو اچھے معنی والے نام ہوں اور نام ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ہمارے مذہب کی بھی پہچان ہو چونکہ آج جو ہم نام رکھنے ہیں اسے لوگ نئے نام رکھنے ہیں اور جدت کا دور ہے اس طرح کے نام پوچھتے ہیں اس طرح کے نام آج ہم رکھ رہے ہیں کہ اس سے معلوم ہی نہیں ہوتا ایک تو ہماری صورت اور صیرت سے تو بلکل معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں صرف نام سے پہچان ہو جایا کرتی تھی لیکن اب ہم نے نام بھی ایسا رکھنا شروع کر دیا کہ نام سے بھی اب ہمارے اسلام کی اور مسلمان ہونے کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے تو نام کم سے کم ہمارا تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ہمارے ریلیزن کی ہمارے مذہب کی اس سے شناکت ہو اس سے پہچان ہو اسلامی نام ہونا چاہیے آج ہم غیر اسلامی نام بھی رکھ رہے ہیں جو نام غیر مسلم رکھ رہے ہیں وہی نام آج ہم بھی رکھ رہے ہیں جو نام عیسائی رکھ رہے ہیں وہی نام آج ہم رکھ رہے ہیں بھئی اگر معنی اچھے ہیں دوسرے مذہب کے اعتبار سے تو کم سے کم یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ نام اسلامی بھی ہے یا نہیں ہے اسلامی نام ہونا چاہیے آج نئے نام کی وجہ سے ہم غیر مسلموں کے نام رکھ رہے ہیں حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے اور غیروں کی مشابہت ہر ایک چیز میں ہوتی ہے جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا اور میرے اس بات کے اوپر وہ اس سے برادران وطن نے غیر مسلم بھائی نے اعتراض بھی کیا تھا میری کمنٹس کے اندر کہ جی تم لوگ جو مسلمان ہوں ویسے تو تم کہتے ہو ہندوستان کے اندر کہ ہم ہندو مسلم سب ایک ساتھ ہیں بھائی بھائی ہیں لیکن تم ہمارے نام بھی نہیں رکھتے نام رکھنے کو منع کر رہے ہیں تو میرا ان سے صرف ایک سوال ہے بھئی ہم تمہارے نام کیوں رکھے کیا تم ہمارے نام رکھتے ہو کوئی بھی غیر مسلم سے آپ پوچھ لیجئے وہ اگر عبداللہ عبدالرحمن اس طرح کے نام کوئی رکھتے ہیں تو بتائیے یا اپنی بیٹیوں کے نام فاطمہ آئیشہ خدیجہ یہ نام رکھیں جب تم ہمارے نام نہیں رکھ سکتے تو ہم تمہارے نام کیوں رکھیں لکم دین اکم وریا دین تمہارے لئے تمہارا دین ہمارے لئے ہمارا دین وہ مذہبی رواداری آپس میں محبت بھائیچاری اپنی جگہ ہے لیکن تمہارے نام ہم رکھ لیں اور ہم تمہارے نام رکھیں تم ہمارے نام جب نہیں رکھتے ہیں تو ہم تمہارے نام کیوں رکھیں لیکن یہ چیز ہمارے مسلم معاشرے کے اندر جو نوجوان نسل ہیں ان کو آج یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی وہ غیر مسلموں کے نام اپنے بچوں کے اوپر رکھ رہے ہیں جس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری فرعولادیں نافرمان ہوتی ہیں چونکہ جو نام ہوتے ہیں بہت سے مرتبہ مسمع پر اسم کا اثر بھی پڑتا ہے یہ نام کا اثر بھی پڑتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جن کا نام صحیح نہیں تھا اللہ کے نبی نے ان کے نام کو تبدیل کیا اور یہ اس طریقے کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی اچھا نام نہیں ہے تو نام کو ہم کو اس کو بدل لینا چاہیے تو اسلامی جو طریقہ ہے بہت سے لوگ جو پوچھتے ہیں بھئی نام رکھنے کے لیے تاریخ کا اور عدد کا اسی طریقے سے یہ جو راشی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر نام رکھنے چاہیے سب چیز غلط ہے نام رکھنے کے لیے نہ تو اس کے دن کی ضرورت ہے نہ تاریخ پیدائش کی ضرورت ہے نہ باپ اور ماں کے نام کی ضرورت ہے نہ ہی کسی راشی کی ضرورت ہے ان کامام چیزوں میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ سب چیزیں غلط ہیں جو لوگ یہ سب دیکھ کر کے نام بتلاتے ہیں وہ بالکل غلط ہے نام اللہ کے نبی نے بتلا دیا کہ اچھا نام رکھو اچھے مانا والا نام رکھو انبیائی کرام کے نبیوں کے ناموں پر صحابہ کے ناموں پر نام رکھو یہ نام رکھنے کا اسلامی طریقہ سب سے بہتر نامی ہے اچھے نام ہونے چاہیے باقی اس کے لئے دن کا ہونا تاریخ کا پیدائش کا ہونا یا راشی دیکھ کر کے رکھنا یا آداد دیکھ کر کے رکھنا یہ سب بالکل بالکل غلط ہے ان چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے ان تمام چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے خاص طور پر جو کشمیر والے ہیں کشمیر کے اندر یہ چیز بہت ہے کہ وہاں پر آداد اور اس طریقے سے حروف نکال کر کے یہ سب دیکھ کر کے نام رکھتے ہیں یہ چیز غلط ہے صرف نام اچھا ہونا چاہیے اچھے مانا والا نام ہونا چاہیے اسلامی نام ہونا چاہیے غیر اسلامی نام ہم کا ہمارا نہیں ہونا چاہیے تو یہ نام رکھنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہم اچھے مانا والا نام رکھیں صحابہ کے نام پر انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھیں اور جہاں تک ہو سکے اسلامی نام رکھنے کی کوشش کریں اور نئے نام کے چکر میں آج ہم نہ پڑھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے فقط واللہ ہو عالم